چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سور بجنا یعنی لم یکونی لذین کفر من احضیل کتاب والمشرکینہ انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھائیں گے اس سے پہلے جان لیں کہ یہ سور بجنا یہ سور بجنا کے تین نام ہیں ایک سور بجنا اور ایک سور لم یکن اور تیسرا سور منفقین جمہور کے نزدیک یہ جو سورہ ہے یعنی اس سورہ کا نزول مدینہ منورہ میں ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی نے سور بجنا میں کافروں اور مومنوں کے بارے میں بتایا ہے اس کے دنیاوی حال اور اس کے اخروی حال کو بتایا ہے کہ کافر کا دنیاوی حال کیا ہے اور مسلمان کا دنیاوی حال کیا ہے اور کافر اور مسلمان کا اخروی حال یعنی آخرت کا کیا حال ہے اللہ تبارک و تعالی نے سور بجنا میں پہلے میں آیت کا ترجمہ کر دوں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لَمْ يَكُونِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ مُنْفَقِّينَ حَتَّىٰ تَعْتِيَهُمُ الْوَيِّنَةِ یعنی کتابی کافر اور مشرک اپنا دین چھوڑنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل آ جائے رسول من اللہ يتلو صحوف متحرا یعنی ایسا رسول جو اللہ تبارک و تعالی کے جانب سے پاک صحیفیں تلاوت کرتے ہیں فیہا کتب قیمہ جن میں سیدھی بات لکھی ہوئی ہے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَجِّنَةِ اور فوٹ نہ پڑی یعنی کتابیوں کے درمیان فوٹ نہ کتابیوں اور مشرکینوں کے درمیان فوٹ نہ پڑی یہاں تک کہ اُوتُ الْكِتَابَ کتابیوں کے درمیان تفرقہ پیدا نہ ہوا مگر یہ کہ ان کے پاس روشن دلیل آ گیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ السَّلَاةَ وَيُوتُ السَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينَ الْقَيِّمَةِ یعنی اور ان لوگوں کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے یعنی کافروں کو اور مشرکوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کرے خالص اس کا ہو کر کے حُنَفَاء وَيُقِيمُ السَّلَاةَ یعنی ایک طرفہ ہو کر کے خالص اللہ تبارک و تعالی کا ہو کر کے وہ لوگ نماز ادا کرے اور زکاة دے اور یہی سیدھا راستہ ہے اب اس کی اتنا کی تفسیر آپ لوگ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یعنی اس کی تفسیر یہ ہے کہ کتابی کافر اور کتابی کہتے ہیں اہل کتاب والے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے جو لوگ تھے وہ جو آسمانی کتاب پر ایمان اور عقیدہ رکھتے تھے اور آسمانی کتاب پر ایمان اور عقیدہ رکھنا ہر انسان کے لئے ضروری ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس کے بعد پہلے کے تمام دین کیا ہو گئے پہلے والے تمام دین کو چھوڑنا لازم ہو گیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنانا ہر مسلمان کے لئے لازم اور واجب ہو گیا کیا آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگ کو آلو آواز نہیں آ رہی ہے کیا تو کچھ کافر کتابی کافر تھے یعنی پہلے والے نبی پر جو لوگ ایمان رکھتے تھے اور کتاب پر ایمان رکھتے تھے ابھی بھی وہ لوگ پہلے والے کتاب پر ایمان رکھتے تھے لیکن حکم یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی تو اب تمام مذاہب کے لوگوں کو ان دینوں کو چھوڑ دینا یہ فرض ہو گیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین یعنی اسلام کو ماننا لازم ہو گیا تو کتابی کافر جو تھے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم نے جو توریت میں اور انجیل میں پڑھا ہے کہ ایک نبی تشریف لانے والے ہیں یقیناً وہ نبی تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے یہ کتابی کافر کہتے تھے تو جب میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی جب آ گئے تشریف لائے اس دنیا گیتی میں تو کتابی نے کچھ کتابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیا اور کچھ کتابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیا اور کافر ہو گئے ٹھیک ہے نا جیسا کہ اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ کتابی کافر دو طریقے کا ہوتا ہے حضرت امام ابو منصور محمد بن محمد ماتوریدی لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پران مقدس میں فرمایا لم یکونی لدین کفر من اہلی کتاب یعنی اہل کتاب سے پہلے من کا لفظ آیا ہے جیسا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ گھر والوں میں سے ایک آدمی میرے پاس آیا مشاہل کے طور پر ہمارے گھر میں پانچ آدمی ہیں جو کوئی یہ کہیں کہ ہمارے گھر میں سے عمر آیا تو عمر آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا گھر کا آدمی آیا بلکہ ایک آدمی آیا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتابی میں سے کچھ لوگ کافر ہو گئے پتا کیا چلا کہ کتابی کئی طرح کے ہوتے ہیں دو طریقے کے کتابی ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سورہ توبہ کی تھٹی نمبر کے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُوِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کتاب فرمایا کہ کتابی کافر یہ کتابی کافر دو طریقے کا ہوتے ہیں یعنی وہ جو یہ کہتے تھے کہ حضور آئیں گے تو ہم ایمان لائیں گے ان پر ٹھیک ہے تو حضور آ گئے تو کچھ لوگوں نے ایمان لائیا اور کچھ لوگوں نے ایمان نہیں لائیا تو جو لوگ ایمان لائے وہ مسلمان ہو گئے اور جو لوگ ایمان نہ لائے تو وہ کیا ہو گئے کافر ہو گئے تو جو لوگ پہلے نبی پر ایمان لاتے تھے اور ہمارے نبی کے آنے کے بعد یہ بھی ایمان لائے لائے تو ان کو دو سواب ملا اور وہ کافر ہو گئے اور وہ جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا اور جو لوگ دونوں نبی پر ایمان لائے یعنی پہلے والے نبی پر بھی ایمان لائے اور ہمارے نبی پر بھی ایمان لائے تو پھر ان کو بھی سواب ملے گا اور اسے دو جنت عطا فرمائے گا یہ آئیشہ کی امی آپ میوٹ کر دیجئے آپ کا میوٹ نہیں ہے سوری میں ہی میوٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا اور پتہ کیا چلا کہ کتابی کافر دو ترکیہ کا ہوتا ہے ایک وہ جو حضور پر ایمان لائے اور دوسرا وہ جو حضور پر ایمان نہیں لائے اس آیت میں بینا سے مراد کئی قول ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نا یعنی یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل آ جائے اب دیکھیں یہاں پر روشن دلیل سے مراد یہاں پر فقائے کرام فرماتے ہیں اور تفسیر تبیان القرآن میں یہ موجود ہے کہ البجینا سے مراد تین قول ہیں ایک بجینا سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے یعنی ہمارے نبی کی ذات ہے اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن مقدس ہے تیسرا یہ ہے کہ موت ہے قرآن مقدس جو بجینا کا لفظ ہے اگر اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ اس آیت کے فوراں بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رسولم من اللہ یتلو صحوفم متحرات کہ اللہ کے رسول ہیں جو پاک صحیفے کی تلاوت کرتے ہیں ایک دم بجینا کے فوراں بعد رسول کا تذکر آیا اس سے معلوم ہوا کہ یہاں البینا سمران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مقدس ہے یعنی روشن دلیل سے مراد کیا ہے قرآن مقدس ہے قرآن مقدس کیوں ہے اس لیے کہ قرآن مقدس تمام کتابوں کا مجموعہ ہے اور تمام کتابوں ات کی تمام چیزوں کا بیان اس میں موجود ہے اس وجہ سے یہ تمام لوگوں کے لئے قرآن مقدس ہدایت کا سمان ہے اس لیے بجینا سے مراد یہاں پر قرآن مقدس ہے تیسرا یہ کہا گیا کہ اس سے مراد موت ہے اس وجہ سے کہ جب فرشتے موت کے وقت وہاں اس کے پاس جائیں گے تو فرشتوں کو دیکھ کر کے وہ لوگ اللہ وعدہ لا شریک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہے ہوئے قول پر ایمان لائیں گے اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہاں پر بجینا سے مراد موت ہے تو یہاں بجینا سے مراد تین ہو گیا ایک قول یہ ہے کسی نے یہ کہا ہے کہ بجینا سے مراد حضور کی جات ہے دوسرا کسی نے یہ کہا ہے کہ بجینا سے مراد قرآن مقدس ہے تیسرا کسی نے یہ کہا ہے کہ بجینا سے مراد موت ہے ٹھیک ہے نا آگے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا رسول من اللہ یتلو صحف متحرہ کہ رسول وہ اللہ کا رسول ہے جو پاک صحیفوں کی تلاوت کرتا ہے یعنی اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ بینا سمراد حضور کی ذات ہے کہ آپ روشن دلیل لے کر کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روشن دلیل لے کر کے آئے اور جو شاندار رسول بھی ہیں اور سب صحیفوں کے مزامین یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی عثمانی کتاب کو نازل کیا ان تمام کتابوں کا مجموعہ لے کر کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے اور حق و باطل کے درمیان فرق و واضح کرتے رہے اور اپنی نبوت اور رسالت کو قرآن کے ذریعے سے اپنے موجزات کو پیش کرتے رہے اور قرآن کے ذریعے سے بتاتے رہے ان دونوں آیتوں میں جو یہ کہا گیا ہے کہ ان دونوں آیتوں کا معنی کیا ہے یعنی پہلی والی آیت اس کا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرقین جو حضرات ہیں وہ اپنے دین چھوڑنے والے نہیں ہیں یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روشن دلیل لے کر کے آ جائیں اور ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلیل پہ دلیل دینے لگے پھر بھی وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ حضور ان کے درمیان تشریف لائیں قرآن کی تلاوت کریں جس میں معتدل حکام ہیں یہاں پر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو کچھ لوگوں نے ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے انکار کر کے کافر ہو گئے اللہ کے رسول نے کیا لے کر کے آیا صحوفم متحرہ یعنی پاک صحیفوں کو لے کر کے آیا پاک صحیفے کو لے کر کے آیا صحوفم متحرہ سے مراد یہ ہیں پاک صحیفوں سے مراد کیا ہے یعنی قرآن پاک لے کر کے مراقہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں جس کا ذکر یعنی قرآن پاک کا ذکر پہلے والی کتابوں میں یعنی اللہ نے جو پہلے نبی کو بھیجا تھا انبیاء اکرام کو بھیجتا تھا ان نبیوں کی کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے اور قرآن مقدس کا تذکرہ ہے جیسا کہ سورة الشعرہ کے آیت نمبر 196 کی آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَإِنَّهُ لَفِ ذُبُورُ الْاَوَّلِينَ کہ بے شک اس کا تذکرہ تو پہلے والے نبیوں کے کتابوں میں موجود ہے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورة آلہ میں 1819 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اِنَّهَادَ لَفِ صُحُفِ الْعُولَ سُحُفِ عِبْرَاہِمَ وَمُوسَى کہ یہ نصید تو پہلے صحیفوں میں موجود ہے یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں موجود ہے پتا کیا چلا کہ مراکہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مقدس کو لے کر آئے اس کا تذکرہ پہلے انبیاء کرام کے کتابوں میں موجود تھا اسی وجہ سے وہ لوگ دیگر نبیوں کی امت تھے وہ لوگ مراکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد اگر اس نے مراکہ پر ایمان لیا تو اسے دو عجر دیا جائے گا اور جس نے ایمان نہیں لیا اسے عجر نہیں دیا جائے گا بلکہ وہ کافر ہو گئے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے متحرہ کا لفظ استعمال فرمایا یعنی پاک یعنی قرآن مقدس جو ہے یہ پاک ہے یعنی قرآن مقدس کا جو نزول ہوا ہے یہ پاک جگہ سے نزول ہوا ہے پاک ذریعے سے نزول ہوا ہے پاک جگہ پر نزول ہوا ہے پاک لوگوں کی زباد اور پاک لوگوں کو سینے میں یہ قرآن مقدس موجود ہیں یعنی اس کا نزول سے لے کر کے فی زمانے نہ ابھی تک قرآن مقدس جن کے ہاتھوں میں ہوگا وہ بھی پاک و صاف ہوگا اسی وجہ سے متحرہ کا لفظ مبالغہ کا سیگا لفظ استعمال کیا گیا ہے یعنی خوب خوب پاکی حاصل کرنے والا خوب خوب صاف سترا کتاب لے کر کے مراکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آیا ہے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک موجزہ میں بتا دوں اللہ کے رسول کا موجزہ کیا ہے کہ مراکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ موجزہ ہے کہ مراکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے جب شعور کے حد تک پہنچے تو مراکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علوم اللہ تعالیٰ نے دیرے دیرے دیتا چلا گیا یعنی مراکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ آئے اور ایک معلم اور ایک ٹیچر بن کر کے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں آئے اور لوگوں کو دین کی بات بتانے لگے اسے پتا چلا کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ ہے کہ ہمارے نبی تشریف لائیں اور آتے ہی لوگوں کو بتانا شروع کر دیا اور ہم وہ کسی انسان سے سیکھے نہیں ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم پہلے لوگوں سے سیکھتے ہیں پھر جا کر دین کی بات کسی کو بتاتے ہیں لیکن ہمارے نبی خود سیکھے سیکھائے آئے تھے ان کو سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی چنانچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد بگیر سیکھے ہوئے لوگوں کو سیکھانا شروع کر دیا اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا فیہا کتوب قیمہ کہ ان میں سیدھی بات لکھی گئی ہے ان میں کہا لکھی گئی ہے سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں ان صحیفوں میں سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس لیے کہ قرآن مقدس کی ہر ہر آیت پر اگر ہر ہر آیت انسان کے لئے مشعل راہ ہے جو انسان کے لئے ہدایت کا باعث ہے اور جاہر سے بات ہے جو چیز ہدایت کا باعث ہو وہ تمام چیزیں کیا ہیں وہ لوگوں کے لئے فائدہ اور اس میں سیدھی باتیں موجود ہوا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوْتُ الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَعَاتْهُمُ الْبَجِّنَا کہ اس میں یعنی کتابیوں کے درمیان تفرقہ پیدا نہیں ہوا مگر یہ کہ ان کے درمیان روشن دلیل آگیا یعنی قرآن مقدس آگیا یا حضور کی ذات آگیا ہے نا پہلے تو اتفاق کرتے تھے تمام کافر یہ کہتے تھے کہ ہمارے نبی آئیں گے پہ ایک کچھ کافر یہ تھے کہ سیدھی سے انکار کرتے تھے تو ان کا تذکرہ خیر الگ ہے لیکن کچھ کافر یہ تھے کہ کہتے تھے کہ ہمارے نبی آئیں گے آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے ٹھیک ہے لیکن جب میرے آقا تشریف لالی گئے تو ان کے درمیان تفرقہ پیدا ہو گیا جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائیں گے ان دونوں کے درمیان کہ وہ تفرقہ یعنی پوڈ پر گیا آ گئے تو انہوں نے ایمان نہیں لائیا ٹھیک نہ ایمان نہیں لائیا تو جب ایمان نہیں لائیا تو وہ کافر ہو گئے اور جو ایمان لائے لئے تو مسلمان ہو گئے اب یہ مسلمان اور کافر کے درمیان کیا وجہ ہے تفرقہ پیدا ہو گیا پہلے تفرقہ نہیں تھا ہمارے نبی آئے تو کچھ لوگوں نے ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے کفر کیا اس لئے کفر اور ایمان کے درمیان کیا ہوئے تفرقہ پیدا ہو گیا آگے اللہ تبارہ پہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اچھا یہاں پر تفرقہ اس وجہ سے بھی پیدا ہوا کہ کتابی یہ کہتے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو وہ بنو اسرائیل میں سے آئیں گے لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے آئے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں تشریف لائے اسی وجہ سے ان لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہو گیا یہ کہتے تھے کہ وہ جو بنی اسرائیل میں سے نبی آنے والے ہیں لیکن نبی بنی اسماعیل میں سے تشریف لائے اسی وجہ سے ان کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُ إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِنَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ السَّلَاةَ وَيُعْتُ الزَّكَاةَ وَذَالِكَ دِنُ الْقَيِّمَةَ کہ ان لوگوں کو یہی حکم ہوا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے خالص اس کے دین کا ہو کر کے خالص اس کا ہو کر کے ایک طرف ہو کر کے یعنی کفر کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور کیا کرے نماز قائم کرے زکاة ادا کرے اور یہ کیا ہے سیدھا راستہ ہے اچھا ہے اس آیت سے یہ معلوم چلا کہ یہودی اور عیسائیوں کو یہودی اور عیسائیوں کا اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کرے اس میں کسی کو شریک نہ کرے یہاں پر دیکھیں قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَةِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ یقیناً بے شک ہم نے مخلوق کو جو پیدا کیا ہے جین اور انسان کو پیدا کیا ہے صرف و سکر اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے اسی وجہ سے اللہ فرمایا کہ ان لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ خالص اللہ کا ہو کر کے عبادت کرے ٹھیک ہے یہاں پر کچھ باتیں معلوم ہوئیں کہ کفار اس بات کے پابند ہیں تین باتیں یہاں پر معلوم ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ کفار اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اسلام کو قبول کرے ہے نا ابھی تو کافر ہیں اب ایمان کو قبول کرے اور اسلام قبول کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے اچھا اس آیت سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ دین میں عقائد کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیا ہے ضروری ہے عقائد سب سے پہلے ضروری ہے پھر کیا ہے عمل ضروری ہے اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمائے کہ خالص اللہ کی عبادت کرے اب کیا ہو کر کہ مخلصین اللہ الدین یعنی اللہ کا خالص ہو کر بھی یعنی ایمان انسان کے لیے دین میں عقائد بھی ضروری ہے اور عمال دونوں ضروری ہے اچھا اس آیت سے بھی پتا چلا کہ وہی عمال اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک معتبر ہے جو عبادت اللہ تبارک و تعالی کا خالص ہو کر کے کیا جائے ٹھیک ہے نا جیسا کہ حدیث پاک ہے مسلم شریف کے حدیث پاک ہے تبیان القرآن میں اسی آیت کی تفسیر کے تحت ایک حدیث پاک نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے دیکھ پانے لے کے دیکھ اس آیت میں ایک حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے تبیان القرآن میں وہ یہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دیلوں کو اور تمہارے آمال کو دیکھتا ہے یہ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا مخل سینہ لہ الدین یہاں پر کچھ اہم بات میں بتاؤں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ذہن حاضر رہ کر کے آپ لوگ سمات کریں اللہ نے کیا فرمایا اس آت میں مخلصین کا لفظ اشارت فرمایا یعنی اخلاص کے ساتھ اخلاص کا معنی کیا ہے اس سے سمجھنے کی کوشش کریں اخلاص کا معنی یہ ہے کہ انسان جو نیک کام کرے اس کا باعث کیا ہو اس فیل کی نیکی ہو یعنی ہم نیک کام کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہو اس کام کرنے کے عوض ہمیں نیکی ملے ٹھیک ہے اور وہ محض اور وہ جو انسان کام کرے وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کیلئے کرے یعنی خالص اللہ کا ہو کر کے اس فیل کو کرے یعنی اس سے کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو یا کسی کو ستانا مقصود نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں اخلاص کہتے ہیں یعنی اخلاص کے تعریف کیا ہے کہ انسان جو نیک کام کرے تو اس کا باعث کیا بنے انسان کا نیکی بنے ٹھیک ہے نا اور خالص وہ انسان نیک کام کرے تو اللہ کیا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کیلئے عبادت کرے اور کسی کو دکھانا اور کسی کو ستانے کیلئے وہ کام نہ کرے اسی لیے اصل مقصود جو ہے اصل مقصود بھی ذات ہے وہ جنت ہے یعنی نیک عمل انسان کرتا ہے کہ اس کو اس کا ثواب دے ہے نا ثواب ملے نیکی ملے اس نیکی کا کیا ہے مطلوب کیا ہے یعنی مطلوب بھی ذات کیا ہے ہم نے کام کیوں کرتے نماز کیوں پڑتے روزہ کیوں کرتے ہمارا مقصد کیا ہے اللہ اس کے بدلے ہمیں جنت اتا فرمار یہ ہمارا مقصود بھی ذات ہوا لیکن سوری ہم نماز یہ تھوڑا سا الٹی الٹی تقریر ہو گئے یعنی ہم نماز اور روزہ کیوں کرتے ہیں ہم روزہ اور نماز اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور اللہ ہم سے خوش ہو جائے تب جا کر کے جنت کا مرحلہ آئے گا تو اصل مقصد کیا ہے بزاد اصل مقصد کیا ہے ہماری عبادت نماز اور روزہ کا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور جنت کا حصول یہ بزاد نہیں ہے بلکہ بتباہ ہے یعنی اس کے زمن میں ہے ہم نے بزاد اللہ کو راضی کیا بزاد اللہ کو راضی کیا و جب اللہ کو راضی کیا تو اس کے زمن میں ہمیں جنت مل گئی اس لیے اگر کوئی انسان اپنی اولاد اپنے ماں باپ یا اپنے بیوی بالبچوں کے لیے اگر اس کی رزا کے لیے بیوی بالبچوں کی رزا کے لیے اگر کوئی انسان کام کرتا ہے تو وہ اخلاص اس میں نہیں ہے گوھر سے سنیں گے اگر کوئی انسان بیوی بالبچہ ماں باپ یا معاشرے یا کوئی بھی انسان کی رازی کرنے کے لیے خوش کرنے کے لیے اگر کوئی انسان کام کرتا ہے تو اس میں اخلاص نہیں ہے اس پر ثواب نہیں ہوگا لیکن اگر اللہ کو رازی کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ہمارے بچے ہیں ہم اس کے لیے اگر وہ چیز کا انتجاب نہیں کرتے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا اگر ہم کر دیتے ہیں تو اللہ ہم سے رازی ہوگا اگر بچوں کی خدمت کر رہے ہیں ماں باپ کو کھلا رہے ہیں بالبچوں کی پرورش کر رہے ہیں اگر یہ مقصود ہے کہ ہمارے بالبچوں کی پرورش کرنے سے اللہ ہم سے رازی ہو جائے تو اصل مقصد اللہ کو رازی کرنا ہوا لہٰذا اللہ کو رازی کرنا ہوا تو آپ کو نیکی بھی ملے گا اور اس کا ثواب بھی ملے گا آپ کو جنت بھی ملے گا اور اللہ کو جب رازی کر لیں گے تو آپ کے بچے بھی رازی ہو جائیں گے آپ کے گھر والے بھی رازے ہوں گے اور پورے انسان بھی راضی ہو جائیں گے اخلاص صرف انسان کو خوش کرنے کے لیے انسان کوئی کام کرے تو وہ اس میں اخلاص نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے نہیں ہے اخلاص اسی میں ہوتا ہے خلوص اسی میں ہوتا ہے اسی کام میں ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے انسان کام کرے اخلاص کے بارے میں زجاج نے یہ کہا کہ صرف اللہ وحدہو کی عبادت کرے اس میں کسی کو شریک نہ کرائے وہ کیا اخلاص ہے یہاں پر عبادت کا لفظ بھی آیا ہے اللہ کی عبادت اور عبادت کا لفظ آیا ہے میں یہاں پر آپ کے ذہن کو اور قریب کرنا چاہتا ہوں عبادت کا معنی کیا ہے عبادت کا معنی یہ ہے کہ آجزی انکساری انسان کے اندر ہو اللہ کو آجزی اور انکساری میں کی گئی عبادت ہی پسند ہے اکڑ کر کے وہ عبادت پسند اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے تو عبادت کا مطلب کیا ہے معنی کیا ہے اسطلاح شرح میں شریعت متحرم میں عبادت کہتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں عبادت کا ڈیفنیسن یہ ہے کہ انسان عبادت کا ڈیفنیسن یہ ہے کہ اللہ کے لئے انتہائی تعظیم ہو یعنی خوب اس عبادت میں تعظیم اللہ تعالیٰ کی ہو اور اس عبادت میں انتہائی آجزی ہو دو چیز ہوا اللہ کی خوب تعظیم ہو اور انسان کی خوب آجزی انکساری ہو اور اس اس سے اللہ کے کسی حکم پر عمل کرنا بھی مقصود ہو جیسے عبادت نماز کو لے لیں نماز انسان ادا کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی انتہائی تعظیم ہے ٹھیک ہے انسان ادا کرے تو انتہائی آجزی کے ساتھ ادا کرے اور اس سے اللہ کا حکم بھی مقصود ہے تو یہ تین چیزیں عبادت میں ہوئی کیا کیا اللہ کی انتہائی تعظیم ہو بندے کے اندر آجزی اور انکساری آئے اور تیسرا کیا ہے کہ اس سے اللہ کا کوئی حکم نہ ہو اگر یہ تینوں چیزیں ہیں وہ عبادت ہے ورنہ نہیں ہے اسی وجہ سے اگر بچہ نماز ادا کرے تو وہ عبادت نہیں ہے بچہ سے مرات جو نابالغ ہو بالغ نہیں ہوا ہو جو بچہ ہو چھوٹا ہو وہ عبادت نہیں ہے نماز پڑھے گا لیکن وہ عبادت نہیں ہے اس لیے کہ بچہ جب نماز پڑھے گا یا عبادت کرے گا تو اس میں انتہائی تعظیم نہیں ہے ٹھیک ہے اور نہیں وہ انتہائی آجزی کو کر سکے گا تو یہ دو چیزیں جو عبادت کی ڈیفنیسن میں تین چیزیں بتائی گئے انتہائی تعظیم اور آجزی اور اللہ کا کوئی حکم کا مقصود ہونا یہ تینوں چیزیں بچے کی عبادت میں نہیں ہیں انتہائی آجزی اور اللہ کی تعظیم یہ تینوں دونوں چیزیں اس بچے کے اندر موجود نہیں ہیں بچے کی عبادت موجود نہیں ہے لہٰذا بچے کی عبادت بچے کی نماز وہ عبادت نہیں ہوا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہودی اور نصرانی یہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی عبادت بھی ان کی نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکاة دینا یہ بھی کیا ہے یہ عبادت نہیں ہے اس لیے اس لیے اس لیے کہ یہودی نماز ادا کرتے ہیں اس میں انتہائی تعظیم ہے نماز پڑھتے ہیں اور اس میں انتہائی تعظیم ہے لیکن یہودی لوگ جو ہے اس کو اللہ کا حکم نہیں مانتے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا وہ لوگ یہودی لوگ نماز پڑھتے ہیں اس میں انتہائی آجزی اور تعظیم ہیں لیکن وہ اللہ کا حکم نہیں مانتے ہیں تو تیسری چیز تیسرا جو شرط ہے عبادت میں وہ تیسرا شرط یعنی اللہ کا کوئی حکم کا ہونا وہ حکم نہ پایا گیا لہٰذا یہودی اگر نماز پڑھے تو اس کے نماز بھی عبادت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح جو لوگ جلدبازی میں نماز پڑھتے ہیں یعنی گئے پھر کھڑے ہو گئے رکو میں گئے سبحان اللہ سبحان اللہ بولے کھڑے ہو گئے یعنی جلدبازی میں اگر انسان نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی عبادت نہیں فرضیت ادا ہو جائے گا وہ الگ چیز ہے لیکن نماز اس کی عبادت نہیں ہوا کس طریقے سے نہیں ہوا میں بتاؤ عبادت کی definition ہم نے کیا کی کہ اس میں انتہائی اللہ کی تعظیم ہوں اب دیکھیں جو جلدی جلدی نماز پر اس میں انتہائی اللہ کی تعظیم ہے نہیں ہے جو انسان جلدی جلدی نماز پڑھے تو کیا اس میں آجزی اور انکساری ہوگا نہیں ہوگا جب یہ دونوں چیز اس کی نماز میں جلد جلدی جلدی نماز پڑھنے والوں میں نہیں پایا گیا لہٰذا اس کی نماز وہ عبادت نہیں ہوئی یہ میں اپنے مند سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ تیویان القرآن میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے آپ جا کر کے وہاں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم وہی بولتے ہیں جو تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے چاہے وہ سرات الجنان میں موجود ہو تیویان القرآن میں ہو یا انوار البیان میں ہو یا روح البیان میں ہو یا ابن کسیر میں ہو ان تمام کتابوں سے دیکھ کر کے ہم بیان کر رہے ہیں لہذا یہ حقیقت ہے کہ جلدی 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 نماز پڑھے اس میں انتہائی تعظیم اور انتہائی آجزی نہیں پایا جاتا ہے لہذا جلدی جلدی نماز پڑھنے والوں کی نماز وہ عبادت نہیں ٹھیک ہے نا اچھا یہاں پر دیکھیں پہلی چار آیتوں میں اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پر یہاں سے بہت ہی اہم اور دلچسپ باتیں بتانے جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ فِي نَارِ جَحْنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اُلَائِكَ هُمْ شَرُ الْبَرِيَّا کہ بے شک وہ لوگ اہلِ کتابی میں سے جو کافر ہوئے اور مشرقین حضرات یہ جہنم کے آگ میں ہیں خالدین فیہا اور اس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے اُلائِكَ هُمْ شَرُ الْبَرِيَّا اور یہی لوگ مخلوق میں سے سب سے بتر ہیں یعنی اہلِ کتابی جو کافر ہوئے اور مشرقین حضرات ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شرکت ہراتے ہیں وہ کافر کتابی کافر اور اللہ کے ساتھ جو شرکت ہراتے ہیں وہ یہ دونوں لوگ کیا ہے جہنم کی آگ میں رہیں گے اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اُلائِكَ هُمْ شَرُ الْبَرِيَّا اور یہ لوگ اللہ کے جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ تمام لوگ کیا ہیں بد سے بتر ہیں اس سے پتا کیا چلا کہ کافر اور مشرق یہ لوگ تمام مخلوق میں سب سے گھٹیا ہے اتنا جہنم رکھے کہ اور یہ لوگ جہنمی ہیں کافر ہونا یہ جہنمی ہونے کی علامت ہے انسان کافر ہوا وہ جہنمی ہے اچھا اس آیت سے چند باتیں معلوم ہی وہ میں آپ کے سامنے بتاؤں بہت ہی دلچسپ باتیں آ رہی ہیں اہلِ کتاب میں سے جو چند باتیں معلوم ہی پہلی بات اہلِ کتاب میں سے جو اللہ کو مانتے تھے لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانا اور ان کی تعظیم و توقع نہ کی تو اللہ نے انہیں کیا کہا کافر کہا بلکہ یہاں تک کہ مشرقین سے پہلے کتابیوں کا ذکر کیا مشرقین تو بعد میں آیا کتابیوں کا ذکر پہلے کیا گیا ٹھیک ہے نا دوسری چیز یہ ہے خالدینہ فیہا میں فرمائے کہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں تو اس سے پتا کیا چلا کہ کافر چاہے کتابی ہو یا کافر چاہے مشرق ہو یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اگرچہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے عذاب مختلف ہوں گے کسی کو کچھ عذاب دیا جائے کسی کو کچھ عذاب دیا جائے لیکن کفر کی بنیاد پر مشرق کی بنیاد پر وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ کفر جہنم میں جانے کا یقینی سبب ہے یعنی جو کافر ہے تو یقیناً وہ جہنم میں جائے گا چوتھی چیز یہ ہے کہ کافر چوتھی چیز یہ معلوم ہوئی کہ کافر جتنی بھی عبادت کر لے ساری عمر نماز پڑھے لیکن کافر بد سے بدتر ہی ہے ٹھیک ہے نا مسئلہ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی انسان ساری عمر نماز پڑھتے رہے ساری عمر نماز نہ پڑھے ٹھیک ہے نا تو اس کی تکفیر نہ کی جائے یعنی ہم مسلمان ہیں ہم پوری زندگی نماز نہ پڑھیں تو ہم کو کافر نہیں کہا جائے گا لیکن جو لوگ پوری زندگی نماز پڑھیں اور اللہ کے رسول کی شان میں تھوڑی سی گستاخی کر دے تو اسے کافر کہا جائے گا ٹھیک ہے اور کافر کہا جائے گا تو کافر کا یقینی سبب کیا ہے جہنم ہے جیسا کہ میں نے بتا دیا اللہ فرماتا خالدی نافیہ اس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے چلیے پچھویں چیز یہ معلوم ہی کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ مشرک ہیں اور یہی تمام لوگ سے کیا مخلوق میں بتر ہیں آگے اللہ فرماتا یہاں پر بہت ہی اہم بات میں بتانے جا رہا ہوں اللہ آگے فرماتا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ لوگ مخلوق میں سے سب سے بہتر ہیں یعنی سب سے بہتر قرار دیا سب سے بہتر مطلب آلنے کہ ہم ایمان لائے نیک عمل کیے تو اللہ فرماتا کیا ہے تمام مخلوقوں سے میں کیا ہے موسیقی